اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ہے غلام علی خان کی قبر جو امیر البحر تھے نواب حیدر علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان کے دور میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایمبیسیڈر کے طور پہ فرانس اور ترکی بھی گئے تھے ان کی قبر کے سرحانے جو یہ پتھر لگا ہے دوستو اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ہیں غلام علی خان کی قبر جو نواب حیدر علی خان صاحب کی فوج میں 1775 میں شامل کیے گئے تھے اور ان کو فرانس بھی بھیجا گیا تھا مدد لانے کے لیے لیکن فرانس میں کنگ لوی دہ 16 نے انہیں کچھ میڈلز وغیرہ دیئے تھے اور دوستو یہاں پہ ایک ویئرڈ چیز یہ لکھی ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد غلام علی خان پندرہ سال تک انڈرگراؤنڈ تھے یعنی کہ چھپے ہوئے تھے ایسا لکھا ہے اور جب انگریزوں نے ایمنیسٹی ڈیکلیر کیے تھے یا پھر عام مافی نامہ کو اعلان کیے تھے تب یہ باہر آئے تھے اور انہوں نے انگریزوں کے لیے کام کرنا شٹارٹ کیا تھا دوستو اس بات میں کتنی سچائی ہے اللہ ہی یہ بہتر جانے کہ غلام علی خان پندرہ سال کے لیے انڈرگراؤنڈ تھے لیکن 1816 میں ان کو کرشنگری کا منصف بنایا تھا انگریزوں نے اور 1854 میں یہ ریٹائر ہوئے اور 1863 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کو کرشنگری میں ہی دفنایا گیا اور ان کی عمر اس وقت 105 سال کہی جاتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور مجھے دعا میں یاد ضرور رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی